آج ہم جانیں گے پینٹ آف فوٹی کے بارے میں اس کی کیا یوزز ہے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے کیا کیا پریکوشن ہے چلے دیکھتے ہیں اس کی یوزز کیا ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں گیسٹر ایسافیکل ریفلیکسز ڈیزیز میں جس میں ہمارا گیسٹرک جوس فلو بیک ہوتا ہے فوڈ پائپ کی طرف یعنی ایسافیکس کی طرف ہرٹ برن اس کا موسٹ کامن کاؤز ہے ہرٹ برن میں برننگ سنسیشن فیل ہوتی ہے جیسٹ میں پینٹ آف فوٹی کو ہم سٹامک آلسرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں سٹامک آلسرز بنتے ہیں جب گیسٹرک ایسٹ ڈیزیزٹو ٹریک کی لائننگ کو ڈیمیج کرتا ہے اسے ہم ایسافیکس انفلامیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی جب ایسافیکس میں انفلامیشن یعنی سوائلنگ ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہے لاؤس اور بیلنس لاؤس اور بیلنس ہوتا ہے کہ جب ہم چلتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم خود کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہم چل نہیں پا رہے ہیں ڈائیریا ڈائیریا بھی ہو سکتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹس پینٹ آف جو ہے یہ بون مینرل ڈینسٹی کو ڈیکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے فریکچر ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اچھنگ یعنی خجلی ہونے لگتے ہیں سکن پر چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا پریکوشنز ہیں وارننگ اینڈ پریکوشنز نمبر فرسٹ پریگننسی پریگننسی میں ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے نمبر سیکنڈ بریسٹ فیڈنگ نمبر تھوڑ آلکوالک یعنی جو لوگ آلکوال یوز کرتے ہوں اور ادھر ڈیزیز جیسے کی کڈنی ڈیزیز لیور ڈیزیز ہرڈ ڈیزیز ان سب چیزوں میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے ہم یہ میڈیسن لیں یا نہ لیں اور ایک ضروری بات ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے بینا کوئی میڈیسن یوز نہ کریں